اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج جو ہمارے ساتھ گیسٹ ہیں وہ ہیں جناب احترزاد حسن صاحب امران یاکوب صاحب تو آئیے پہلے ان کی بات چیز سنتے ہیں اس کے بعد بات کریں تو آپ کے نزدیک اس کا کیا مقصد ہے کیا یہ ضروری تھا اس وقت بنانا اور اس سے اس کا جو سفارشات ہوں گی وہ کیا سب کے لیے قابل قبول ہوں گی پہلی بات تو میں آپ کو کمیشن کی تشکیل کا حکومت کو اختیار نہیں ہے حکومت ججز پہ کی بنیاد پہ مشتمل کوئی کمیشن نہیں بنا سکتا ہے اور اگر جوڈیشن کمیشن بنی ہے تو وہ کس جسٹس بنا سکتا ہے سپریم کورٹ کے یا ہائی کورٹ کے یہ بنائے یہ اختیار بھی نہیں ہے حکومت کے نائنٹین فیفٹی سکس کا انکوائریز اینٹریبنرز بیادتا ہے جو اس پر بازے کرتا ہے سیکشن تین اب یہ میں یہ سمجھتا ہوں قاضی صاحبی صاحب اس میں جائیں گے نہیں پیچھے گیں گے یہ تینوں جائجز انکار کریں کیونکہ ان کی جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کی آرٹکل سیون کے پہن ایک جج ایسی کمیشن پہ بیچ ہی نہیں سکتا جو گورنمنٹ نے بنائی ہو جس تک اس کا تین جسٹس اس کو اجازتہ دی بیچ ہی نہیں سکتا تو یہ ساتھ جواب ہو جانا ہے اس کی ایک اور وجہ بھی جواب کی ہونی ہے وہ میں اس پہ آتا ہوں جو دوسرا پوئنٹ آپ نے ریز کیا ہے جو دوسرا پوئنٹ آپ نے ریز کیا ہے وہ آڈیو لیکس ہے کیونکہ یہ کمیشن ہے آڈیو لیکس ہے اب آڈیو لیکس یہ وہ ہے جو حکومت خود پیش کر رہی ہے پبلک میں بھی اور کمیشن کے سمجھ رہے کمیشن کوئی بھی بیٹھا ہے اس کے سامنے سے یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں یعنی وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اس نے یہ تسلیم کیا ہے اس نے یہ تسلیم کر رہے ہیں تسلیم کی یہ اور پبلک کی کوئی سہی داریات سے نہیں ہو گئی یہ تسلیم کمنٹ کیا ہے اور کمنٹ کے پاس چلیم ہے پہلی بار گین اویر بھٹو جنریشن آف پاکستان پی الگی نائنٹین نائنٹی ایٹ سپریم کورٹ پیٹ یہ انہوں نے پڑھا ہی نہیں اس میں وہ کہتے ہیں یہ سپریم کورٹ کا خیفہ کہ اگر جنمنٹ ٹیپ کرے پریویسی کو آرٹیکل فور آرٹیکل نائن آرٹیکل فورٹین آرٹیکل ٹوئنٹی فائی فنڈرمنٹل رائیز کو فائلیٹ ہوتے ہیں وہ نہ حکومت لیڈیٹیمیٹ رہتی ہے نہ اسیمبلی ریڈیٹ ویڈیٹ اب بی بی شہید کے پرائیٹیپ میں بری تفصیل سے دسکشن کر کے انہوں نے کہا کہ یہ لیڈیٹمنٹ لے جاتی گورنمنٹ جو فون ٹیپنگ کے فون ٹیپنگ کے اب بے نویز بھٹو شہید کے لیے اور فیسے اور فیسے اور فیسے اور شہید شریف کے لیے اور فیسے یہ تو نہیں ہو سکتے یہ تو نہیں ہو سکتے اچھا اتضاء صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن کام شروع کر بھی دے یہ تو پھر بھی حکومت خود اس میں فس جائے گی نہ کہ وہ جنہیں پھسانا چاہتے ہیں وہ فسیں عمران صاحب آپ دیکھیں اس سے زیادہ سنگین ہو گیا کام کام اس سے بہت زیادہ سنگین ہو گیا ہمارے سے بہت سنگین اور وہاں چکے ٹیلی فون سو 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 سے ٹیلی فون ہے اور ٹیپنگ بھی ہوتی ہے انڈسٹیل کمپوٹیشن میں ٹیپنگ کرا لیتے ہیں جو پکڑا جائے وہ ہمیں بچ سکتا سانون کی گریف سے یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک کانگریس وومن کی عمران خان سے کانورٹیشن کو بھی ٹیپ کر تو کانگریس وومن اور کانگریس آگئی بیچ میں اس میں چھوڑنا اس معاملے کو وہ چھوڑے گی وہ تو ان کے پیچھے پڑے گی کہ میری فون کال آپ نے ٹیپ چکے ٹیپ کیسے گئے اور وہ لے کے جائے گی کانگریس میں وہ ان کے یہ جو میں آپ کو چار بندے بتا دوں لو منسٹر انٹیریر منسٹر دیفنس منسٹر اور پرائی منسٹر یہ لینڈ کریں گے نا جس دن امریکہ میں ان کے وارٹ ان کو سرب کیے جائیں سب پینہ ہوگا اچھا یہ تو بڑا سنگین میں اس کا بن جائے گا اچھا اچھا اتزاد احسن صاحب یہ جو رائٹ جی کر لیجی آباد مکم میں جی نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے اور اس کو سنگین کر لے امریکہ امریکہ ایک کانگریس وومن کسی سے بات کرنا چاہے دنیا میں کوئی بھی ہو اس کو آپ پیٹ کر کے اور پھر پبلک کر دیں اس کے کمیشن بیشا دیں اس وجہ سے بھی ہے اعجی سہ نہیں جائے گا قریب اس کے اچھا اچھا صاحب اچھا صاحب یہ پہلے تو پھر میرا خیال ہے ان کے اپنے ذہن میں بھی نہیں ہوگا جنہوں نے یہ سب کچھ کی ہے نہیں جی ان کے ذہن میں تو کچھ میں نہیں ہے ان کے ذہن میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں ان کے ذہن میں جو نہیں ہے اب ان کے ذہن میں نہیں ہے کہ اس کا نتیجہ کیا ہے عامر میر وزیر اطلاع پنجاب وہ فرماتے ہیں کیونکہ میرے لیے سب سے فنڈمنٹل پویسٹن نو مہی کے واقعے کے بارے سب سے فنڈمنٹل پویسٹن ہے اور کس وجہ سے پنجاب پلیس اور فوجی یونٹ کہ وہ مصمار ہو رہا ہے اس کو آگ رگائی جاری ان کے اطلاع ہوگی کہ کور کمانڈر کی بیگم تیچھ میں ہے اور وہاں ایک موب پہنچ گیا ہے اور بندے تھوڑے ہیں بندے تھوڑے سے ہیں ان کے جتنا ویڈیوز دیکھیں کور کمانڈر آس کے اندر کتنے ہیں ناظرین آپ نے ایت ازاز ایسن صاحب کی گفتو سکتا ہے ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ جو حکومت جو ہے وہ کمیشن بنا رہی ہے کہ امران حان کی جو آٹیو لیکس ہیں ان کے بارے میں تحقیقات کی جائیں تو حکومت تو خود جو ہے وہ پھنس چکی ہے لیکن یہ تو سارے کے لئے یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ اس میں مضبط تھے آرمی ایک شریف کو ناہل بھی قرار دیا جا سکتا ہے اور یہ ناہل ہو بھی سکتے ہیں یا گرفتار بھی ہو سکتے ہیں یہ بھی possible ہے لیکن کے لئے کہ سیویلین کے اوپر آبو امران حان سے تو وہ ٹیپ انہوں نے ریکارڈ کر لی ہے وہ قال انہوں نے ریکارڈ کی ہے اور اس کو پھیلا دیا ہے کہ یہ جی امران حان کے امریکہ والوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں تو اس لئے کہ وہ امریکہ والوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ وہ وہاں پہ امریکہ میں کسی کا فون ریکارڈ کرنا بہت ہی بڑا جرم تصور کی جاتا ہے تو اس سے لگتا تو یہ ہی ہے کہ شباہ شریف صاحب جو ہیں وہ گرفتار ہوں گے تو یہ تھے جناب اعتزاز حسن صاحب اجازت دیجئے اللہ حافظ کریں